دوستوں آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں ایک ایسے قلعے کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جس کی واسطکلہ اور سنڈچنہ حیرت میں ڈال دیتی ہے اس کو سندھ درق قلعہ کہتے ہیں عرب ساگر میں بنا یہ ایتھیاس قلعہ ہے جسے چھترپتی شیواجی مہراج نے سن سولہ سو چونسٹھ عیسوی میں بنوایا تھا سندھ درق قلعے کا نرمال کونکل تٹ پر کرایا گیا تھا قلعے کا باہری دروازہ اس طرح بنایا گیا ہے کہ یہاں پرندہ تو کیا سوئی تک اندر نہیں جا سکتی ہے اونچے اونچے پہاڑ اور سمندھ کا کنارہ اس قلعے کی خوبصورتی کو دو گنا کر دیتا ہے جس کی وجہ سے ہاں سال بھر ٹورسٹوں کا تاتہ لگا رہتا ہے اور یہاں تک پہنچنے کے لیے آپ کو بورٹ سے جانا پڑے گا کیونکہ سڑک مارگ نہیں ہے یہ قلعہ سمندھر میں ایک ٹاپو پر بنا ہوا ہے قلعے کو بنوانے کا مقصد بھارت میں بڑھ رہے ودیشی بیعپاریوں ڈچ فرانسیسی پرترگالیوں کے پربھاؤ کو روکنا تھا اسی کے تحت سن سولہ سو چونسٹھ میں ہیروزی اندلکر کی دیکھ ریک میں قلعے کا نرمار شروع ہوا ایک چھوٹے سے آئی لینڈ پر بنے اس قلعے کو کھرتے بیٹ کے نام سے جانا جاتا ہے مراتھی بھاشا میں بیٹ کا مطلب آئی لینڈ ہوتا ہے قلعہ آتالیس ایکڑ میں پھیلا ہوا ہے جس میں تیس فٹ اونچی اور بارہ فٹ موٹی تین دیوارے ہیں جو صرف دشمن سے ہی نہیں بلکہ عرب ساگر کی خطرناک لہروں سے بھی قلعے کی رچھا کرتی ہیں قلعے کو مضبوط بنانے کے لیے چار ہزار لوہے کی ٹینوں کا استعمال کیا گیا تھا قلعے میں بیالیس برس کے ساتھ ٹیڑھی مڑی دیواریں بھی ہیں اس قلعے کو بنانے میں سو آرکیٹیکٹ اور قریب تین ہزار مزدونوں کی محن شامل ہے ہر طریقے سے سرچت اور شاندار قلعہ یہ تین سال میں بن کر تیار ہوا تھا آپ کو میں بتا دوں کہ اس قلعے کو بنوانے والے شیواجی مہراج کا جنم سن انیس فروریت سولہ سو تیس عیسری میں مراتہ پریوار میں ہوا تھا کچھ لوگ سولہ سو ستائیس عیسری میں بھی ان کا جنم مانتے ہیں اور ان کا پورا نام شیواجی بھوصلے تھا شیواجی کے پتا کا نام شاہ جی اور ماتا کا نام جیجا بھائی تھا ان کا جنم ستھان پورے کے پاس موجود شیونیری کے درگ ہے اور شیواجی کو مہراشت میں ایک الگ ہی مان اور سممان ملتا ہے کچھ لوگ شیواجی کو ہندو ہردے سمراد بھی کہتے ہیں دوستو آج ہم نے شیواجی کے بنوائے اس انوکھے اور عدود قلعے کا اتحاس اور اس سے جڑی اہم جانکاریاں دیں امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو آپ ہمارے چینل گھومک کر ڈیوٹ کو لائک کیے سبسکرائب کیجئے اور اسی پرکار کے ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑیے اجازت دیجئے پھر ملتے ہیں کسی نئے اسطحان پر کچھ نئی چیزوں کے ساتھ تب تک کے لیے جائے ہند جائے بھار